مدینہ المنورہ مزجد النبوی کا یہ وہ مین ادارہ ہے جو یہ کام سر انجام دیتا ہے چاہے وہ آب زمزم کو مکہ سے مدینہ لانے کی ذمہ داری ہو یا نمازوں کے لئے صاف سترائی کرنے کا کام ہو اس کے علاوہ ہر وہ کام یہی ادارہ کرتا ہے چاہے وہ آرڈیو لائبرری کو مینٹین کرنا یا قرآن کریم کے پنوں کی مرمت کرنا مزجد النبوی کی ارازی بہت بڑی ہے جہاں پر صفائی کے لئے الیکٹرکل کار بھی موجود ہیں اور مینیولی بھی لوگ کام کرتے ہیں یہ حرم مبارک کے کارپیٹ کی صفائی کرنے کے مناظر ہیں حرم کے چھتوں کی اور دیواروں کی صفائی کرین کی مدد سے کی جاتی ہے اس کے بعد جالیوں کو بھی خاص طریقے سے صاف کیا جاتا ہے چپل یا شوز رکھنے کے لئے جو اسٹین بنائی گئی ہیں ان کے صفائی کے لئے بھی خاص لوگ تائنات کر دیے گئے ہیں حرم کے میناروں کو بھی کرین کے ذریعے اوپر چڑھ کر خاص کمیکل کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے اور احمدللہ یہ اعزاز مجھے بھی حاصل ہے کیونکہ میں ہی وہ مناظر رکار کرنے اس کرین پر اس لیبر کے ساتھ کیا کارپیٹ کی زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے اس سیکوینس میں کارپیٹ کو لہ پیٹا جاتا ہے حرم کا اندر کا حصہ ہو یا باہر کا حصہ ہو الیکٹرک گاڑیاں 24 ہاور چلتی رہتی ہیں وہاں پر گورنمنٹ آف سعودی عربیہ کی طرف سے تائنات لوگ لیبر کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں کہ کس ٹائم پر اور کس طرح اور کون کون لوگ اس کام میں شامل ہوں گے یہ ریاض الجنہ ہے ریاض الجنہ کے کارپیٹ کو بھی اس طرح صاف کیا جاتا ہے یہاں کا سسٹم اتنا پیور اور ٹیکنیکل ہے کہ ہر کام ایک ہی سیکونس میں ہوتا ہے چاہے وہ الیکٹرکل گاڑیوں کی طرف سے ہو یا وہاں کے لیبر کی طرف سے ہو ہر کام ایک ہی ترتیب سے کیا جاتا ہے حرم میں صفائی کا میار اس طرح رکھا گیا ہے کہ ایک وقت میں صفائی بھی ہوتی رہے اور لوگ نوافل یا نماز بھی ادا کرتے رہیں یہاں کا صفائی کا نظام جدید ترین سسٹم ہے اور خوشبو پیدا کرنے کے لیے ایک سپیشل پانی ورد الحرم یعنی کہ حرم روز بنایا گیا ہے جو کہ صرف حرمین شریف میں یوز ہوتا ہے مدینہ المنورہ میں کام کرنے والے لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں چاہے وہ انڈین ہو پاکستانی ہو فلپینی ہو انڈونیشن ہو یا کسی بھی ملک کے مسلمانوں کو سلیٹ کیا جاتا ہے ریاض الجنہ کو صاف کرنے کے لیے ایک بہتر حکمت عملی تیار کی جاتی ہے جو کہ وہ اس نظام سے کام کرتی ہے تاکہ وہاں پر لوگ بھی ڈسٹرم نہ ہو اور ہمارا کام بھی بہتر ہوتا رہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ریاض الجنہ کے کارپیٹ کو کس طرح سے شاور کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے اس کی ڈسٹ نکالی جا رہی ہے اور ایک طرف سے پارٹیشن لگا کے لوگوں کو سلام کرنے کی بھی سعادہ نصیب ہو رہی ہے صفائی کے دوران ریکارڈنگ کرنے کا عزاز مجھے حاصل ہوا اور زندگی میں یہ میرے لیے سب سے بڑا عزاز تھا کہ ریاض الجنہ کو کھالی کر دیا گیا تاکہ ہم وہاں پر آرام سے ریکارڈنگ کر سکے اور ہم نے ایسا ہی کیا اور نوافل بھی ادا کیے اس طرح میں نے زندگی میں نہ ہی تو میں نے کبھی نوافل ادا کیے ہیں حرم شریف کی صفائی کا ایک بہترین حصہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو بھی کام ہوتا ہے وہ ایک پلاننگ کے تحت ہوتا ہے اور ایک ٹیم ایک ہی کام کو ترتیب دیتی ہے نہ کہ ایک بندہ کام کرے یا دوسرا بندہ دوسرا کام کرے وہاں پر ایک ٹیم سلیکٹ ہوتی ہے مقصد کہ پندرہ لوگ یا بیس لوگ کی ایک ٹیم ہوتی ہے اور وہ مل جل کر ہی ایک ہی سے کو صاف کرتے ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ صفائی کے دوران وہاں پر ایک ٹیپ لگائی جاتی ہے صفائی کے دوران عورتوں والے حصہ کو پارٹیشن سے کور کر دیا جاتا ہے موسیقی وہاں کا ایک یہ بھی سسٹم ہے کہ چپل ہو یا شوز ہو وہ آپ کو ایک شاپر میں کور کر کے رکھنی پڑیں گی موسیقی اور وہ شاپر آپ کو گورنمنٹ آف سعودی اریبیا کے طرف سے فری میں ملیں گی جس کا طریقہ کار آپ یہاں پر ہی دے سکتے ہیں موسیقی الیکٹرکل مشین کے صفائی کے ساتھ ساتھ وہاں پر دروازوں اور کھڑکیوں کو ہاتھ سے بھی صاف کیا جاتا ہے موسیقی ہرم میں اندر آنے اور جانے کے لیے وہاں پر ادار دلپواب بھی موجود ہے جو کہ آپ کو ہر وقت گائیڈ کرتے رہیں گے موسیقی اگر آپ کے بیگ میں کوئی ایکسٹرا سامان ہے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ باہر رکھ کے پھر اندر جائیں اگر کوئی چیز آپ کو پوچھنی ہو تو بھی آپ کو وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور ان کی بھی مشترکہ ایک ٹیم ہوتی ہے جو لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں موسیقی 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 حرم کے ساتھ ہی ایمبولن سروس بھی موجود ہے جو کہ 24 ہور آویلیبل ہے اگر کوئی شخص واق نہیں کر سکتا یا وہ زیادہ عمر کا ہے تو اس کے لیے بھی ویلچئر کا سسٹم موجود ہے کہ آپ اپنا ایگامہ جمع کروائیں اور فری میں ویلچئر آپ یوز کریں اور اب واپسی میں جاتے ہوئے ویلچئر واپس جمع کروا کے اپنا ایگامہ واپس لے جائیں یہ ہے مزدل نبیوی کے صفائی کے طریقے کار جو کہ ایک جدید ترین نظام ہے ہم اس طرح مزدل نبیوی کے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کی ویڈیو اپلوڈ کریں گے چاہے وہ سیکیورٹی کے بارے میں ہو چاہے وہ آب زمزم کے بارے میں ہو کہ کس طرح آب زمزم مکہ سے مدینہ آتا ہے اور اس کا پروسس کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹ کی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں جو کہ صرف اور صرف آپ کو البزوان یوٹیوب چینل پر ملیں گی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور کمینٹ کرنا نہ بھولیں